ہم کام کرنے والے ہیں ایک شفرولہ پلانٹ کے اوپر یہ میں نے لاسٹ ہیئر پلانٹ کیا تھا اور یہ کافی ٹھک ہو چکی ہے اس کی ٹرنک بھی اور یہ فالیج بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے تو میں نے سوچا چلیں اس کی اوپر کام کرتے ہیں اس کو بونسائے کے لیے ٹرین کرتے ہیں اس کی برانچ ایک یہاں سے نکل رہی تھی اور اس کی اوپر ایریل روٹس آئی ہی تھی تو اس سے میں نے ارائدہ کر دیا ہے اس سے ارائدہ کر کے ایک نیا پلانٹ بنا لیں گے اور اس کی اوپر جو ہے ہم بونسائے کے لیے کام کریں گے اس کو ٹرین کریں گے کی ایزا بونسائے اس کو یہاں سے تو ایول آٹ کر دیا ہے کٹر سے کٹ کر کے جو اس کی ٹیپرنگ رہی تھی یہاں سے ریورس ٹیپرنگ ہو رہی تھی تھوڑا موٹا ہو رہا تھا یہاں سے تو اس لئے اس کو میں نے صحیح کیا ہے کٹ کریں گے اس کو زیادہ کچھ اور کرنا نہیں ہے یہاں سے رکھ کے اس کو کٹ کریں گے تو اس کے اندر تھوڑا برون سٹائل ایفیکٹ آئے گا تو وقت کے ساتھ سا جیسے جیسے پلانٹ مچور ہوتا ہے اس کے پر کام چلتا رہے گا جی یہ وہ پورشن ہے جو میں نے کٹ کی ہے کافی ہائٹ ہو گی تھی اس کی بھی اور یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس کی ایریل روٹس یہاں سے نکل دیتی ہیں یہ گراؤن کے اندر بھی رہی ہیں تو میں نے کہا چلے ٹرائے کرتے ہیں روٹس تو ہیں نیوٹرینٹس ملتے رہیں گے دیکھتے ہیں اس کو میں نے انٹی فنگل کے اندر ساری رات بھی گو کے رکھا ہے چوبیس گھنٹوں کے لیے اس کو اسی میں رہنے دوں گا تو پھر کرتے ہیں اس کو پلانٹ کر دوں گا ریزلٹ ملا تو آپ کو بھی شیئر کریں گے دیکھیں گے کیا بنتا اس کا تو باقی جو ہے وہ پلانٹ جو مین پلانٹ ہے اس کو ہم بانسائے کے لیے ٹرین کریں گے کٹنگ کرتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو کہ کیسی شیئر بنے گی اچھا کٹ کرنے سے پہلے پلانٹ کی کیر کی پر تھوڑی سی بات کر لیں یہ شفرولہ ایک ٹروپیکل پلانٹ ہے اور اسے جو سوائل ہے وہ سینڈی سوائل پسند ہے ویل ڈرینڈ ہو ویل ڈرینی جو سوائل کی اور سینڈی سوائل ہو تو اچھا گرو کرتا ہے اور اس کے اندر ہم نے جو وارٹرنگ ہے وہ بھی کم رکھنی ہے کم اس طرح کے جب مٹی خوشک ہو تب ہی آپ ان کی وارٹرنگ کریں دیکھ سکتے ہیں اور گروہ بھی بڑا اچھی کرتا ہے فاسٹ اس طرح تو نہیں فاسٹ جیسے فائکس وغیرہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی فاسٹ گروئنگ ہے کیونکہ سال ہو گیا میرے پاس جب آیا تھا تو اس نے ٹرنک بھی دیکھیں کافی تک ہو گیا ایک انچ کے اراؤنڈ ہو گئی ہے ٹرنک بھی اس کی تو اس طرح یہ گروہ کرتے ہیں میں نے اس کو شیڈ میں رکھا ہے شیڈ میں بھی چل دیتا ہے اس کو تھوڑا سی دوب لگ جائے تب بھی چل دیتا ہے یہ اس کی کیرنگ ہے وارٹرنگ کا دھیان رکھیں بس مور آفٹن وارٹرنگ نہیں کرنی اس کو بانسائے میں بھی اور جو سوائل ہے وہ بھی ویلڈین ہونی چاہیے کمیس یوز کر لیں روک یوز کر لیں لاوہ روک یوز کر لیں یا برک چپس یوز کر لیں برک چپس کی ویڈیو بھی میں نے ڈالی ہویا ہے اس کا بھی میں لنک دے دوں گا ویڈیو کے اندر اوپر اور اس کی کٹنگ کرتے ہیں دیکھاتے ہیں آپ کو اچھا جی کٹ کرنے کے لئے یہ میں بلیڈ لے رہا ہوں اس بلیڈ سے کٹ کریں گے اور کٹ کرتے ہیں یہاں سے نشان میں نے کڑے مار کیا ہوا ہے اگر کامرا دیکھ سکتا ہے تو میں آپ کو دکھاؤں کہ یہاں سے کٹ کریں گے یہ پوائنٹ ہے اس کو ایسے کر کے کٹ آرام سے کر دیں گے سپورٹ دے دیں گے نیچے بیس کو اور جو برانچیز رکھنے ہیں وہ ڈیمیج نہیں کرنے اس سے شیپ جو ہے وہ ایفیکٹ ہو جائے گی موسیقی 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 یہ کٹ ہو گیا کٹنگ اس کی ہو گئی ہے یہ کچھ شیپ بن رہی ہے اسی کو فردر ٹرین کریں گے اور اس کو بروم سٹائل میں زیادہ لیٹیلز ڈیڈ کریں گے وقت کے ساتھ ساتھ ایریل روٹس بھی اس کی آتی ہیں یہاں سے گروہ کر رہی ہے یہ دیکھیں میں فوکس کرتا ہوں تو جو یہ پوائنٹ ہے یہاں سے یہ گروہ کر رہی ہے اسی طرح اور بھی آتی جائیں گی جب ایریل روٹس آئیں گی تو تھوڑا سے اس کو میچور ایفیکٹ ملے گا ٹرنک بھی اچھی ہو جائے گی ابھی میں اس کو ریپورٹ نہیں کر رہا کیونکہ میں نے اس کی کٹنگ جو ہے بڑی ڈیسٹی کٹنگ کی ہے کافی پودے کی ہائٹ تھی فولیج بھی بہت زیادہ تھا اور میں نے اس کو بہت ادھری ڈیوس کر دی ابھی میں اس کو وارٹرنگ جو ہے وہ اچھی کروں گا کیونکہ کٹ کی ہے جو مویسٹر ہے وہ ضائع ہوتا ہے تو اس کو مویسٹر ملتا رہے گا تھوڑا تھوڑا یہ اس کی میں کیئر کروں گا انٹی فنگل ڈال دوں گا سپری کر دوں گا اور جیسے ہی نیو گروت ہوتی ہے شروع تو اس کو میں پود کر دوں گا کسی چھوٹے کنٹینر کے اندر اس کی جو رو ٹریننگ ہے وہ شروع کر دیں گے اپ ڈیٹ ساتھ ساتھ آپ کو دیتے رہیں گے پوپس کو آپ کو ویڈیو چھی لگی ہوگی چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے گوڈ بائی موسیقی موسیقی موسیقی